نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ حق تقاتهی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ مولانا العظيم صدق وبلغنا رسولِهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْأَمِينُ الْحَبِيبُ الْكَرِيمِ درودِ پاک وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ یا الْحَبِ یا رب جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے توجھ پہ صدق تیرے محبوب پہ قربان رہے یہ دعا ہے اپو آمین کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے نزع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے حمد و صلاة و بعد قبل احترام جناب مکرم و محترم امام مسجد صاحب زید مجدوکم اللہ علی قبل احترام برادران اسلام بزرگو دوستو عزیزو دو جہان دے اندر اللہ تعالیٰ دیا بہت ساریاں نعمتہ نے اور اُنہ نعمتہ وچو سب نالو بڑی اور اعلیٰ نعمت نعمتہ ایمان کیے ایمان اس سب نالو بڑی نعمتہ باقی سار یا نعمتہ بات دے اندر اُدھی وجہ ہے تُسی دیکھو باقی امومی نعمتہ دا تعلق اس جہان نالے اِس جہان فانی ایمان دا تعلق اس جہان نالوی اور آخرت دے نالوی اور آخرت دا جہان باقی رہن والا ہے لہذا اس واسطے چونکہ ایمان دے نال آخرت اندر نجات اس واسطے سب تو بڑی نعمت اور میں نے کہہ رہا حضور رحمت عالم سید عالم سرور عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلی 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 آپ دا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا سب تو بڑی نعمت دو جہان اندر ایمان اس واسطے سن الحمد اللہ اسی مومنہ ایماندار لیکن میرے بھائی اس لے باوجود اللہ کریم نے مسلمانہ دے گھر پیدا فرمایا اسی ایماندار اور سب سب تو یہ بہت بڑی نعمت ایمان غور کرو دنیا دے اندر بڑے بڑے اقل مند بندے موجود نے بظاہر اقل مند نے لیکن ایماندار نہیں دیکھو بہت سارے سائنسدان سائنسدان اقل مند اندار کی نہیں امریکہ دے جیڑے ترے بندے جہاز چانتے گئے سن اپالو گیاراندے زریعے چانتے پہنچے سن امریکہ دے کتنے بندے تن بندے اور جس ٹائم چانتے گئے سن تو اس ٹائم ترے بے ایمان سن ایمان کوئی نہ اس سے دنیا دے بہت بڑے بڑے نام منت اس مارگریٹ تھیچر ایک بہت بڑی انگریز عورت او بیمان سی اے تو اڈے قریب بھارت بھارت ہندوان دا ملک نیرند موڈی بیمان اور انہیں اتنا چالا کے کہ ساڑھے ہم کمرانان سگل آئے لیکن ہے بیمان کی اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر سکالر سائنس دان او اکل منیہ دے باوجود اگر بیمان نے اور توان تے من اللہ نے ایمان نصیب فرمایا تے ساڑھے اللہ دے احسان ہے کی کوئی جنہ تے سب کو الحمد اللہ اللہ کریم نے سانو ایمان دی دولت عطا فرمڑی بہت بڑی دولت ساڑھے ایک صوفی شاعر نے انہوں دا آئے شیخ اطار رحمت اللہ علیہ افارسی کلام لکھ دی سانو انہوں دا ایک بڑی سونہ شیر آگ فرمان دینے حمد بے حد مر خدا پاک را آنک ایمان داد موشت خاک را ایمان ایمان آئے آف فرمان دین بے حد تعریف میرے اس سون خدا واس جس نے میرے جے مٹی دی ایک مٹھی نو ایمان نصیب کر دیتا ہے ساڑھی ایسی کی ایسی چھو پیدا ہوں مٹی چھو اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن سُلَالَتِ مِن پِین کہ دائی فرمایا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن سُلْسَال آسانے توانو جمی مٹی چھو پیدا کیتا اسی جڑے لوگ مٹی چھو جمی اگر سانو اللہ کریم نے ایمان نصیب کیتا تھے بہت بڑا ایسان بولو بہت بڑا سمجھ آری میری گل سانو اللہ کریم نے مسلمان پیدا فرمایا ایمان عطا فرمایا میرے بھائی آسان لوگ جتنی قیمتی شئے ہوئے وہ دی حفاظت زیادہ کر دیا مثلا اگر تو آڈے کول دا دارے نوٹ اونا دی ایڈی کیئر نہیں کروگے لیکن اگر پنج پنج ہزار دے نوٹ نے چنگی گھڑ مار کے رکھوگے پرس دے اندر بار رکھوگے بڑے سمحال کے رکھوگے سونا قدی کے سبار نہیں رکھیا سونا سمحال کے رکھ دینے قیمتی اندائے کوئی چور نہ لے جائے پوچکا نہ لے جائے کوئی ڈاکو نہ لے جائے میرے بھائی سونا چاندی مال دولت اس ساریاں کا مطار نعمت آنے ایمان سب تو بڑی نعمت سونے چاندی بھی اگر حفاظت کرنی چاہیے ایمان بھی نہیں حفاظت کرنی چاہیے سمجھ آئی میری گھر سنو اللہ کریم نے فرمایا یا ایو اللہ زین آمن ایمان والے اللہ کریم کولو ان دریا کرو جہن درند حق وَلَا تَمُوتُ نَا إِلَّا وَأَن تُم مسلمون تو آن موت آنی 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 فرمایا نم مر آئے مگر مسلمان ہو یعنی ایمان تے قائم رہو اسلام تے قائم رہو اللہ کریم دا سا لیتے بہت بڑا ایسان اللہ نے سنو ایمان دار بنایا میرے بھائی جہن دولت دی حفاظت کر دیو جہن سونے دی رکھ والی کر دیو جہن قیمتی ہیرے جوائے راحت پہ ہارا دی ذکھوالی کر دیو حفاظت کر دیو انہیں سنو چائدہ ایمان دی حفاظت کریے اللہ نہ کرے ایمان چلا گیا خدا دی قسم پلے کچھ بھی نہیں روے گا ایمان جاڑے ایمان جاڑے عمل اگے پھر پتے پھول پھل پھر درخت دی جڑا سکھوائیں پھولو ہرے ران دن بولو پتے جد جڑا میرے بھائی سڑ جاون ختم ہو جاون ایمان جاڑے پورا قرآن پر رب کریم نے ہر جگہ تے عمل دا ذکر بعد وچ کی تائے ایمان دا ذکر ان اللہ دین آمان وآمل الصالحات سیجا لہم الرحمن ودہ ایمان دا ذکر پہلے عمل دا ذکر بعد وچ ایمان دی سلام تی ضروری اس واسطے میرے بھائی اللہ کریم نے فرمایا نہ مرے آئے مگر مسلمان ہو کے اپنے ایمان دی حفاظت کرے آئے میرے بھائی سن ایمان تے ملیا کج اے ہو جائے کم نے جن ایمان ختم ہو جان دا کج اے ہو جائے کم نے جن ایمان کم زور ہو جان دا دو ایمان تو بچنا چاہی دا بولو دو ایمان جن ایمان ختم ہو جائے اس تو بھی بچنا چاہی دا اگر کوئی آدمی شرک کرے خدا ایمان زائے ہو جان دا اگر کوئی آدمی شرک کرے یعنی کسے نو اللہ رب والعالم ان برابر سمجھے کسے نو اللہ دا شریک بنائے اللہ دا مد مقابل بنائے اللہ جیہ سمجھے مثلا اللہ بھی ابتدا بھی کوئی نہیں بولو انتہا بھی اللہ ہمیشہ تو اے ہمیشہ روے گا اگر ان کسے ہورین و من گاتے بیمان ہو جائے گا کیونکہ وحد اول شریک ذات واجب الوجود ذات صرف اللہ دیئے اللہ تو علاوہ ہر شہد ابتدا انتہائے اللہ ابتدا تو بھی پاکے اللہ انتہا تو بھی ایک گل دوجی گلے اللہ بنان والا کوئی نہیں اللہ خود موجود باقی سب کچھ ہون وچ اللہ دا محتاج گل ٹھیک ہے مثلا میرے بھائی اسی تے عام گل ہن ساڈی کوئی اسی عام لوگ ہن ساڈی کوئی احسیت نہیں کائنات دے اندر سب نالو آلہ شخصیت اللہ دے نبی نے نبی انوی رب نے بنایا اور نبی اپنے بنن ہون وچ بھی رب دے محتاج نے اور ہر حال وچ اللہ دے محتاج نے اللہ کی سیدہ محتاج اسی طرح اللہ کریم عبادت دے لائک نے اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائک کائنات اندر ساڈی آقا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جیہ کوئی رب نے اور انسان بنایا تورات دے اندر اندر حضرت موسیٰ ارز کیتی یا اللہ میں کوئی طور بھلا کے میرے نال کلام کر دا مالک میں ملاقات بخش دا کیا میرے نال بھی کوئی بڑی شان والا ہے فرمایا ہاں میرے موسیٰ تم بھی بڑی شان والا پر تیرے نالو بھی بڑی شان والا میرا معبوب جدنائے محمد الرسول اللہ ارض کیتی یا اللہ میں نہیں محمد بنا دے تم مالک خالق میں نہیں محمد درجہ دے دے اللہ تعالی نے فرمایا یا موسیٰ اخلق مثلہ ہوا لا اخلق عباد اے میرے کلیم اللہ تم بھی بڑیاں شان والا ہیں لیکن سن لے میں نے محمد جی آ نہ بنایا اے نہ بناو نہ بنایا اے نہ بنایا اے مثل احمد دو جہاں میں ہے نہیں اور مصطفیٰ تو بھولنے کی شیئے نہیں یہ ہے عام بنے ہم آستے پڑھے لکھے لوگ ہم آستے اقبال دا شیر رخ مصطفیٰ ہے وہ آئین کہ اب ایسا دوسرا آئین نہ ہمارے وام خیال میں نہ دکان آئین ساز میں اقبال کہیں دے نے میرے آقا جی آ نہ ساڑھیں خیال آ وچے نہ رب دے جہان وچے عرض کر رہا میرا بھائی حضور جی آ کائنات اندر کوئی نہیں لیکن بڑی پکی پی ڈی سچی تے سچی گلے عبادت دے لائک حضور بھی نہیں عبادت صرف اللہ واسطے بولو عبادت بولو عبادت صرف ایمان سلامت روے گا پہلی گلی شرک نہیں کرنا ٹھیک نہیں کرنا اگر شرک ہو گیا ایمان ظاہل ہو جائے گا اگر اللہ برابر کسے نو سمجھ لیا ایمان بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شخصیت جیسا با جمال بھی کوئی نہیں با کمال بھی کوئی نہیں ایک صحاب بھی آیا آکے اذ کردہ یا رسول اللہ اسی دنیا دیاں باد شام دیاں دربار رہاں و جان نیاں یا رسول اللہ انہن انہن دیر آیا سجدے کر دیئے آپ نو اسی بھی سجدہ کر لئیے حضور نے فرمایا نہیں کائنات اندر عبادت و سجدہ دے لائک صرف اکر اللہ دی ذات اگر اللہ تو علاوہ کوئی اگر سجدے دے لائک ہندہ میں عورت نو حکم دین دا وہ اپنے شعور نو سجدہ کرے بیوی اپنے جنے نو اپنے خامد نو سجدہ کرے لیکن اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ کرنا جائز میں کی کہہ رہا ہے عبادت دے لائک کائنات اندر صرف کون بولو تو ان میری سمجھ آ رہی ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائک زبان اور دل سے شہادت کے لائک حرض کر رہے ہیں میرا بھائی اللہ کو ایمان دی سلامتی منگی کرو بعض چیزہ ہونے جنے ایمان ختم ہو جان اگر اللہ کسے نو شریک بنائے گا ایمان زائل ہو جائے گا یا کل کوئی کلمہ کفر زبان وچو نکل جاوے ایمان زائل ہو جان دے مثلا اگر کوئی آدمی اے جملہ بولے مثلا اگر کوئی ناؤز بللہ ایک میں مثال دیں اگر کوئی اللہ سادھ موتاج اے کفر بولو کیے کیونکہ اللہ کے سادھ موتاج نہیں اس واسطے میرے بھائی ایمان دی سلام تی ضروری شرک تو بچنا چاہیدہ بعض چیزیں اللہ رب العالمین دے مطلقہ نو جان تے ایمان ظاہل ہو جاوے گا جیڑیاں دین دین ضرورت دین بنیاد دی چیزیں او نا چو کسی دا انکار ہو کفر ہو جائے گا بندہ ایمان چو باہر ہو جائے گا اللہ سن اپنی پناہ وچ رکھے ادھے اندر بہا دے عقیدہ رسالت بولو عقیدہ عقیدہ رسالت کی یہ کہ اللہ دے سارے نبی سچے نے بولو اللہ دے سارے نبی برحاق نے آدم علیہ السلام تو لے کہ حضور نبی کریم خاتم علم بیاء صلی اللہ علیہ سلم تک جتنے اللہ دے نبی آئے نے سارے سچے نے ساڑی گن کی بچھین یا نہیں یعنی سن پتا ہے یا نہیں اے ایمان رکھنا چاہیدہ اللہ جتنے نبی بھیجے سارے برحاق نے بولو سارے انہیں میرے دوستو چونکہ ساڑی آقا آخری نبی نے حضور دی ختم نبو ود بھی غیر متزل زل ایمان یعنی پکا پیجہ ایمان ہونا چاہیدہ ہے حضور دی ذات اللہ دے آخری نبی نے آپ تو بعد کسے بھی نوی جدہ کوئی نبی آسکدہ کوئی نبی ان پیدا نہیں ہوئے گا نہ نبی دا اکس پیدا ہوئے گا نہ نبی دا سایہ پیدا ہوئے گا یعنی زمنی نبی آئے گا دنیا تے نبی بان کے نہیں رہنگے حضور شریعت دی پیرا بھی کرنگے اللہ زندہ زندہ اس واسطے میں مین گلے کر رہے ہیں سن اپنے ایمان دی بولو کی کرنا چاہیدہ سازت کرنی اللہ دی وحدانیت اندر زرہ برابر فرق نہ آوے ایمان تا سلامت روے گا حضور دی ختم نبوت دی عقید اندر زرہ برابر فرق نہ آوے تا ایمان مکمل ہوئے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلام زمانے چی قبیلہ سی قبیلہ بنو حنیفہ ایک بڑا طاقتور قبیلہ سی تو انپتہ پرانے زمانے اندر جنہ دی برادری زیادہ ہوئے آ یا تکڑے بندے اونا یا اون اکول یعنی جنگ دا طریقہ ہوئے آ اون طاقتور سمجھا جاندہ ایک قبیلہ بڑا طاقتور قبیلہ سی اور جنگ دا بڑا مائر سی اندھا ایک سردار سی داناسی مسائل ماں سردار سردار عموماً کسے مگر لگنا پسند نہیں کر دے ہر چودری آدھا میری بیٹھک بڑی ہر سردار آدھا میری سردار بڑی جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم دی نبوت پھیل لی ہر منع اعلان ہویا اس قبیل اندر بھی گل پہنچی کہ مدینہ منورہ دے اندر اللہ دے آخری نبی آگئے نام نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیل دا سردار جیڑا او دا ناسی مسائل ماں آیا مدینہ منورہ حضور نال ملاقات کی تھی آپ نال ملاقات کر کے تعرف کرایا اس قبیل دی بڑی شورت بڑا طاقت والا امیر قبیل قوت والا تجربے والا قبیل او دا ہیڈ آیا حضور کول آکے کہنے لگا میرا اے نائیں میں فلان قبیل دا ہیڈ میرے مگر اتنی قوم اگر میں تو انمن لیا او ساری دنیا او ساری میری قوم تو انمن لے گی لہٰذا میں تو اڈی رسالت اقرار کر میرے دوستو نا لگا لیکن میرا مطالبہ میں اپنی نبوت اندر شریک کر لے سمجھ جا رہی ہے میں اپنی نبوت اندر شریک کر لے ادی تو اڈی نبوت ادی میری جس طرح خدا دی الوحیت دی اندر اللہ دی الوحیت اندر کسی شریک کری کفر ہو جاندہ ایمان زائل ہو جاندہ انہیں رسول اللہ دی نبوت اندر جد اس نے کہا میں شریک بنا لے یا میں اپنا اس نبوت اندر نائب بنا لے آپ نے فرمایا اس وقت حدیث پاک اندر آندہ آپ دے حد دے دست مبارک اندر ایک چھڑی سی آپ نے فرمایا میں اس دت ان کے برابر بھی تینوں نبوت اندر شریک نہیں کر سکتا کیونکہ نبوت میں آپ نہیں لئی میں میرے رب نے دیتی لہذا تو میری نبوت اندر شریک نہیں ہو سکتا اور او آدمی چلا گیا اور پھر جوں ہی حضور دا وصال ہویا اس نے خود نبوت دعویٰ کر دیتا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے کوئی انا کیسی نماز پڑھ دیا زکاة دین پر نبی سادہ اپنا مسائلمہ حضرت صدیق اکبر نے کیا تو کوئی گل قبول نہیں نہ نماز نہ روزہ نہ اور کوئی شرط اگر حضور دی ختم نبوت جب تک حضور دی نبوت دی محام اللہ صاف نہیں ہو جائے میں گل کر رہے ہیں ایمان دی سلامت ضلوری شرک بھی نہیں ہونا چاہی اللہ دی علوہیت اندر کسے شریک نہ بناو اللہ دی عبادت اندر کسے نو شریک نہ بناو اگر بنایا جائے گا ایمان ضائل ہو جائے گا اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُ نَا إِلَّا وَأَنْتُم مسلمون مسلمان ہو کے مرو کوشش کرو ایمان تے موت آوے اسلام تے موت آوے ایمان ضائل نہ ہو کہ میرا بھائی میں گل لے کر رہے ہا کچھ او چیز جن ایمان ختم یا تے دین دائنکار مثلا سادا قیدہ آخرت قائم ہو گی ایسا قیدہ کی نہیں بولو ہون اگر ادھے اندر کوئی شک کر دا کہ آخرت نہیں ہوگی ایمان مولوی رکھ لائی ہو یہ بس اے زندگی ختم ہو جائے گی اس تو بعد کچھ بھی نہیں ہوگی گا اگر ای ای اکیدہ رکھے گا تے بھی ایمان ہو جائے گا کیونکہ آخرت ایمان رکھنا اے دین دی بنیاد دی ضرورت بچا سمجھا گی رلی انہیں میرے بائی سانو اپنا ایمان بچان واسطے ضروریات دین دا قائل ہونا چاہیدہ ادھے اندر کوئی شک کو شبہ نہیں ہونا چاہیدہ اور پھر ایک ہور گل سنو ایمان ضائل کرن والیاں چیز اے بھی اے نکس بد دقیدہ بندے کوئی بین نال بھی ایمان تو سننی ہوں دے وہ بولے بالے انت اسی اے بھی بولا پانے نہیں ہے کہ میں ایک تقریر ہے تو موضوع بنا کے چلا رہے ہیں کہ انگل گل سمجھ آرہے پر تو خوش کوئی نہیں شیئر شور کوئی نہیں پر سمجھ آرہی یہ میری گل میں بہت بڑی عام گل کر رہے ہوں ایمان بچانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ایک وقت آئے گا ایک بندہ صبح مومن ہوئے گا شام ہوئے گی ایمان ختم ہو چکے ہوئے گا یا ایک بندہ رات نو سمجھ گا رات تو رات اے جی کوئی تبدیل لیو دے ذہن وے چاہے گی انٹرنیٹ سے بیٹھے گا اتھو کوئی گمرا خیال دل وے چاہے گا یا اور کوئی رات و رات انہو مار دھاڑ پوے گی ایسا عقید دارک لے وے گا جی دنال ایمان ختم ہو جائے گا فرمایا کوئی بندہ صبح مومن ہوئے گا شام مومن نہیں ہوئے گا ایمان ختم ہو جائے گا شام مومن ہوئے گا صبح ایمان نہیں ہوئے گا اللہ کو لوگ پناہ بھی منگنی چاہے دیئے ایمان دی حفاظت بھی کرنی اور ایمان بھی حفاظت واسطے ضروری بردہ کی دا بندے نہ نہ بیٹھو گردے بارے پتائے دا برا کی دائے ادھے قدی قریب نہ جاؤ او ضرور تو ان قرے دے گا او ضرور تو ان اپنے منے لے آئے گا تو ہدا علم مکمل نہیں جدو اللہ نے ایمان دے دتا یات خود عالم بنو مضبوط اپنا موقف کرو میں جا رہے ایسا ناروے اے دن مارک ناروے ساڑھا جہاز رکے یہ کوئی دیڑ عمر یہ بندہ آیا جھومدہ بڑا خاص انداز چاہتا میں نے بیکھیں تو کوئی نہیں پتہ لگ بے بندہ مولوی اس اپنی تبلیغ شروع کر دیتی اور تبلیغ کیتی کہ ساری مسلمان کیسا ناروے ایمان کیوں باہر نکلے اے کوئی چنگی گلت نہیں تو پاکستان دے اندر دیکھو یہ قوم انہوں نے کافر کرا دے دیتا اے کوئی چنگی گلت نہیں میں کہ واقعی چنگی گلت کوئی نہیں مسلمان ہوئے تیار تیار کافر آ آ آ آ آ آ کوئی کوئی نہیں تو نہیں سمجھ نہیں میں ناکھن لگے جی کسے ناکھن کہ تسی کافر ہوئے چنگی گل نہیں میں آ کیا سادہ ختم نبو وطر اللہ دی توحید ایمان ایک بندہ کوئے میں آنت مسلمان پر میں خدا دو مندان بولو انہیں آ کافر نہیں آ کافر پاکستان دے حالات مولویاں خراب کی میں گلبہ سن دا رہا لیکن جدو اس مقام تے آئے کہ دیکھو جی تو آگے ملک اندر اک تب کے نجڑ بہت دین دا کم کر رہا میں ناکھن لگا تو بار آیا ڈن مار کے جائیں سادے فلانے سنٹر تے جائیں تھا بڑا دین دا کم رہا میں آگے میں تا جام جمین اپنے دین دے بار شک ہو میں تے دین دے بار کوئی شک ہے نہیں جی ہوتے کافر قرار دے دیتا گیا ایک طب کے میں آگے اسی انہ کافر نہیں آگے 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 آنکھن لگے کی کن میں آگے ہی کئی بندہ بیاک وقت نبی بھی ہو امتی بھی ہو ہو سک دا یا امتی یا نبی لیکن دوستان گرامی قدر ایک ہی بندہ کدیا کہ میں نبی یا کدیا کہ میں امتیا تا میا کیا او آپ امت چو بار نکلے آگے کیونکہ جیڑا نبی بنے گا امت چو آپ نکلے یا سادھے کو لہوات اندر نہیں آسکتا تو ان کو نہیں سمجھا رہے بولے بھالے لوگوں ایسے ہاں بنے تو بچوں جیڑی کریت دے رہن دے اور حضور دی ختم نبوت حضور دی شریعت دے کامل اندر کوئی شک ڈالن اے اسی طرح کوئی سادھے گماشتے لوگ نے جڑیا دیں سوشلزم بڑا نظام ہے قیمو نظم بڑا نظام ہے نہیں سچا نظام اسلام ہے اچھے بولو سچا نظام لہذا قیمو نظم نظم تو ہڈے مو تے سوشلزم تو ہڈے مو تے خدا دی قسم انسان آمنہ دے لال نے بچے دی پیدائش دی آزام تو لائے گل سمجھ آئی میں بڑی علمی بڑی پیڈی گل کیتی تو انپتہ نہیں کسی ساری سمجھ گل میں کر رہے ہاں کہ سن کسے اور نظام دی لوڈ نہیں حضور نے مدینہ پاک اندر سٹیٹ قائم کر کے پورا نظام زندگی دسیہ زکاة نافذ کیتی روز نافذ کیتے معاملات نافذ کیتے صوبے بنائے اپنے صحابہ بھیج کے اسلامی مملکت قائم کیتی ہون حکومت قائم کرن واسطے سن کس اکل نظام منگن دی لوڈ نہیں سنت آمنہ دے لال نظام دے گئے نہیں کوگل آرہی یہ سمجھ اپنے ایمان سلامت رکھو اللہ نے تا ہی فرمایا نمرو مگر مسلمان کے کیونکہ ایمان بعض وقت زائل ہو جانگا بندے دا ایمان ایک بنی سہیل اندر بہت بڑا مقبول دعا ولی اللہ سن موسیٰ نبی ناو علی صلی اللہ دے نبی آئے نے او اس وقت آ ولی لیکن میرے بھائی او دن لوگا نے ساز باز کر حضرت موسیٰ اللہ دے نبی دے خلاف اس کو دعا مانگ آئی اگر اکل مان دون دا سعادت مان دون دا قدی اللہ دے نبی دے خلاف دعا نہ مانگ دا حالان کہ پہلے مقبول دعا اللہ دا ولی لیکن جدو حضرت موسیٰ دے خلاف اس نے دعا مانگ خدا نے ولایت بھی سلب کر لئی ایمان بھی سلب کر لیا اور قرآن نے اس ولی اللہ نو حل کے کتے نال تشبی دی سمجھا گی گل دی جدو ایمان دائل ہو جا وے کوئی شے باقی نہیں رہن دی اور نبوت نہ تکر لین والد اکدی ایمان سلامت سوستے بچے کرو اقائد آل سنت اتفیدے رو اقائد اسلام اتفیدے رو تکر فرمایا ایمان تو ان ملیا ادھی کرو حفاظت کی کرو ایک بزرگ نے خواجہ احمد مہربی رحمت اللہ علیہ اپنی گھے پندر ایک بہت بڑا مشہور جو ساڑھے علاقے حضور پیرسیال نہیں مشہور حضور پیرسیال رحمت اللہ علیہ بھی خواجہ شاہ سلیمان تونسوید خلیف سن خواجہ احمد مہربی رحمت اللہ تعالی بھی حضور پیر پتھان شاہ سلیمان تونسوید خلیف سن اس علاقے پیر نے ڈیوٹی لائی جاؤ نا پہاران اللہ دے دین نال آباد کر یہ اللہ مہربی کو لے ایک بندے پوچھ حصہ کہا جناب آلی کی توڑا خیال گڑیوں سے ٹین چل دی آئی بد مذہب بندہ ایک ڈبے وچ بیٹھائے اور دوجہ ڈبے اندر چٹا کافر پتا او کافر ایک ڈبج کافر دوجہ ڈبج بد عقید میں سفر کرنا کڑے میں ڈبج کرا آپ فرمایا جس اچ کافر بیٹھائے او دج بے کے سفر کر لائے کیوں کہ تین پتا کافر تو اس تو بچ جیڑا بد عقید ہے تو نو مسلمان سمجھ کے نیڑے ہو گا اور آپ نے فرمایا بیٹا سن لائے جیڑا برا بد عقید بند آئے جس طرح ساپ لڑے جان دا نقصان کر دا بد عقید بند لڑے ایمان دا نقصان کر دا بد عقید بند کو نہ بگو اس تو بچ یا کرو بہترین طریقہ بد عقید لوگ اندھ قریب نہ جاؤ تا کہ ایمان بولو کیونکہ اندھ دلائل نہیں پتا ہوندے تو انگل بات پتا نہیں ہوندی بہر اللہ قریب نے فرمایا ایمان بچا کچھ چیزیں اونے بد عقیدہ بنے ایمان بلکل زائل ہو جاندہ یا شک مثلا تو اسی کس بندے کو نماز پڑھ یہ تیری تیرے زائل گئی تو اسی شاک تیرے پہ جانا نا میں انتے چاری سال ہو گئے نماز پڑھ دیں میں رفع ہر وری کر نہ کوئی نہ یہ میری نماز ہی ضائع تا میں کس دا گئے ہو کہ میں کچھ دا غیر مقلد اہل حدیث لوگ لوگاں گمراہ کر دیں لیکن جیڑ ولی اللہ دس سو حضور سیدنا مہیندین چشتی میری ولی اللہ آئے کی کوئی نہ سنے ہوئے کوئی نہیں سنے حضور تیخ جب مہیندین چشتی میری دے ذریع اللہ نے ہندوستان دیا لکھان لوگان ایمان نصیب کی تا جنہ دے صدقے لکھان ایمان نصیب ہویا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی لہ جنال گوندلان دیا بارہ دیا بارہ مسلمان جنہ دے صدقے لکھان ایمان ملے او بی رفع یدین کوئی نہ کر دے پتا چلے اونا دی نماز بھی صحیح خدا دا پیار بھی صحیح تا ولی اللہ بنے لیکن اگر تسی بد دقیدہ بندے کل بات سو او تا نماز تو یقین اٹھا دے اس واسطے میں کہہ رہے بات دقیدہ بندے دے نڑے نہیں بلنا چاہ دا کیوں قرآن کہندہ اللہ زی واس وی سو فی صدور ان ناس من الجن تی و ناس تا دل اندر وی سو سا کج شیطان جن بچ شیطان انسان بچ شیطان نظر نہیں آندے انسان چو شیطان بد عقیدہ لوگ نے جیڑا تو عقید اندر وسوسہ پا دیں گے وقت تسی پریشان دا ہوگی اس نے میرا عقیدہ خراب کر چھوڑیا ایک سنگی انمن پیاد دے سن بھئی ایک وسوسہ بندے پہندے نا بھئی اے جی تسی حصال سواب کر دے ایک کوئی نہیں پڑ دا باب مار گیا ماں مار گئی کہ سہدہ بھائی مار گیا اسی مگرو قرآن پڑ کے دعا کر دے اے بھئی کوئی نہیں پہنچ دا اچھا تو اسی ان سادے بندے ہو تو سی افنان جی نہ پہنچ دعا تو انہیں بات تیس ہر اے رب پھڑ پائے اس نے تو دل اندر وسوسہ ڈال دے تو پتہ نہیں حالانکہ سدوی جائی گل ہر نماز اندر دعا کر دے رب نغفر لی پڑو والے والے دیا والے المؤمنین یوم یک ملح صاحب اے ساڑے پروردگار مین بخش دے میرے ماں باپ نو بخش دے سارے اندے ماں باپ زندہ نہیں ہندے کہ نا دے میری طرف فوتو جاندین تیو جدو ہر نماز اندر دعا منگ دین گویا پتہ چلے آج زندہ دیا دعا مانا مرد بخش جاندین رابطان واسطہ دعا نماز اندر شامل کر دیتی سمجھ آ رہی ہے بھولی عقیدہ بلکل ٹھیک ہے کہ عصال سواب عصال سواب مندہ سواب پہنچانا کی جیڑا میں عمل کوئی کرنا میں تقریر کر رہے ہیں وچھ قرآن پڑھ رہے ہیں تی قرآن تی ایسا عمل جس تی رب سواب عطا بولو تی ایک بندہ قرآن پر دائق سپارا وہ پڑھ کادا یا اللہ سپارا قرآن میں پڑھ جیڑ سواب میں ملنا اے او میں سواب اپنے ماں باپ نو پہنچاؤنا میں اپنے بھائی نو پہنچاؤنا ادھے اندر کیڑا شرک میرا دوستو مولا علی شریف خدا کہن دینے جیڑا بندہ قبرستان کولو لگ گئے یارہ واری کول شریف کتنی واری آئیت و بعد انہیں یہ عمل کرنا بھی ہے یہ نہیں کہ میں زور پہ لینا تتوزیح کو بھا جی ٹھیک جی تقریر ہوگی یاد بھی رکھنا تو اڑا بھی فائدہ میرا بھی گل پوری سنو گے دل باغ باغ ہو جائے گا حضرت علی مطلعہ فرمان دینے جیڑا آدمی مسلمان نہ دیا کبران کو لوگ گل رہیا یارہ واری کل شریف پڑھ کے سارے قبرستان دیا مسلمان نہ نو بخشیا حضرت علی فرمان دین جتنا ثواب سارے قبرستان والے انونڈی کے ملے گا اتنا اکٹھا پڑھن والے نو ملے گا فائدہ ہے کہ کوئی نہیں یہ کم کرنا چاہیدہ کی نہیں لیکن اوہ وس وسہ پہنڈا رہا تو زین خراب کر گیا اسی پریشان رہے ادھا بہتری نہ لے کے بعد عقیدہ بندے دے نیڑے صحبت سال تورا سال کند اور صحبت تہل تورا تہل کند نیک ہی صحبت اندر بھمیں گا نیک بن جائیں گا بری ہی صحبت اندر تو ہنو سمجھ کوئی نہیں ہے یہ شیر پردان جو بیٹھو گے تم آگ کے پاس جا کر جو بیٹھو گے تم آگ کے پاس جا کر تو اٹھو گے ایک دن کپڑے جلا کر اگی کھول بھئے چنگاں پونیا رانیا نے پتہ لگے نہ لگے کدھا ہی چنگ بھڑک پویتے سارے کپڑے بھی گئے بدن بھی گیا بد عقیدہ آدمی نیس صحبت آگ دی تر آئے بد عقیدہ اور وشو سڈالن والے دی صحبت ایو جی بری پوستو بچنا چاہی دائے اور تاہی ایمان سلامت روے گا کپڑے بچانے اون آگ تو بچو ایمان بچانا ہوئے بد عقیدہ دی صحبت کو لو بچانا بچانا اور میز کریں گل اور بھی یاد رکھو بزرگان دی اولیاء اللہ دی حدیث پاک بخاری شیف دی حدیث ہے مانحار بلی ولی انفقد آزانتوہو بالحرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دین میرے رب نے مین فرمایا اے میرے سونے معبوب جڑا میرے ولی نال جانگ کریں میں خدا بیو دے نال جانگ کرنا عام ضابطہ تو ہڑے دوست نہ جڑا بھیڑے تو سیدھیو دے نال بھیڑ بین دے ہو جی با وفا ہو آ دیو میرے یار نو تو گال کر دیئے میرے دوست دی تو تو ان کی تی انسلٹ کی تیئے میں نہیں برداشت کرنا اللہ تو بلا خیرت والا کونے اللہ کریم فرمان دین جڑا میرے یار نال جانگ کرے میں اے دے نال جانگ کرنا جڑا ولیاں نبیاں دی گستاخی کرے رب بوسنال کے جنگ کردائے علماء نے فرمایا اللہ بھی جنگ اے ہی ہے اللہ دیکھو لو ایمان سلب کر لیندہ ہے ایمان خوص لیندہ ہے بعض بندے صحابہ اکرام نتبرہ بازی کردیں بعض بندے اہل بیت دی گستاخی کردیں نعوذ باللہ آدھ دین حضرت حسین جلدی چکر بلا چلے گیا ہے یہ کوئی چنگا نہ نہ کیتا یزید نہ ٹکرا کے اے اہل بیت دی گستاخی بعض صحابہ دی گستاخی کردیں بعض نبیاں دی گستاخی کردیں تے گستاخی کرندے نار ایمان زائل ہندہ وجائے جدو اللہ دے کسے ولی نگال دیتی جاوے اللہ ناراض ہندن تے اللہ دی لاتھی بے آوازیں چاہے تو تھے موت دے دے ہوئے لیکن موت نہیں دیندے اللہ آخرت دے عذاب دین وستے ایمان سلب کر لیندے بیمان ہو کے مرے تاکہ اگلے جان عذاب پائے اس واسطے میں رہے بھائی میں گلے کر رہے ہاں اللہ نے سن انہیں مت ایمان اطاف فرمائیے ادہ دفاع کرو اسنوں بچاؤ یا تے علم اتنا حاصل کرو تو اڈکو دلائے لا جان اپنے عقید ادہ دفاع کر سکو یا فیرے ہے بد عقیدہ لوگوں کو لو بچو لیکن اس ساری کچھ عمل ایسے نے جیڑے عمل کرن نال ایمان کمزور ہو جاندہ ہے اے چند گلہ پہلے میں نسکن جنہا ایمان سلب ہو جاندہ سلب میں نا خوش جاندہ ختم ہو جاندہ یہ بہت بڑا نقصان اور یہ کہا ایمان کمزور ہونا یہ کیے کچھ کم کرن نال ایمان کمزور ہو جاندہ نوان بد عمل جیڑا بندہ بد عقیدگی کرے او دا ایمان سر ہوتو گیا جیڑا بد عملی کرے او دا ایمان کمزور ہو جاندہ ہے بولو دا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیدی سے اصارے کو لا یعمنو ہی نیس ریکو چور جس ویلے چوری کر رہے ہندہے لفظی ترجمہے چور جسے چوری کر رہے ہندہ ایماندار نہیں ہندہ وزانی لا یعمنو ہی نیس نی جدو زانی بدکار بدکاری کر رہے ہندہے ایمان دے اندر نہیں ہندہ علماء نے فرمایا دا اے مطلب نہیں کہو کافر ہو جاندہ ادھا مطلب ایمان دی قوت حد کے سائیڈ تے کھڑ ہو جاندی چوری کرنا لیمان کمزور ہو جاندہ ہے بولو چوری کرنا بدکاری کرنا ایمان جھوٹ بولنا لیمان کمزور ہو جاندہ ہے آج اسی عدالتہ میں جھوٹیاں قسمہ نہیں بندے ساڑھے چندے زمین دیا انتقالنا پہ چھوٹیاں قسمہ چیر مینی تے ممبر تے کونسلری دے سراتے قرآن اٹھا کے وقت پھر وینہ آکھنا ٹھیک ہے جی اگلے جان ویکھیا جاتی آج تے چیر مینی ملا اور بدبختہ ہے چیر مینی کتنے سال چلتیا ساڑھے شہر دے اندر ایک بندے نے جھوٹا قرآن چاہ کے چیر مینی لئی خدا دی قسمہ پند جا کے پچھو زلیلوں کے مریا اور اس دے موں جو نبی پاک دی گستاخی نکلی ایمان والے کسے بندے نے ان اس بندے دی موت آئی کہ جس انہوں فیر مارے اس دے موں ویچ فیر مارے زلت بھی موت مریا اور زمانہ گواہے وات مسلمانہ دے قبرستان ویچ بھی اس گران دیا لوکن سلامے ہونا کہ خبرداز بدبختن ساڑھے قبرستان چاہ دفن کرو اے غیرت دین سمجھا یہ گلدی بازتی زنال ایمان زائل ہو جاندہ حضور دی گستاخی کرن نال بندہ بھی ایمان ہو جاندہ ایمان نہیں ریندہ اور بازتی زنال ایمان کمزور ہوندہ پہلے میں اگلان دستی تھی ہیں جن ایمان زائل ہوندہ ہن چند گلان دست رہے ہیں جن ایمان وہ سارے برے عمل میں سارے غیر شریع عمل میں جھوٹ بددیان کی جھوٹی قسم اے ساری نسی زنال ایمان کمزور ہو جاندہ میں گل کر رہ ساں آج قسم اسی چھاڑے بندے چاہ جاندہ حضور دیکھ صاحبی نے نائے عبد الرحمان ابن عوف کے نائے حضرت عبد الرحمان ابن عوف اے او بختالے بندے جنہ داں بنیاں دا حضور نے ناں لے کے فرمایا ابو بکرین فل جنہ او مورو فل جنہ عثمان فل جنہ علی ان فل جنہ طلحہ تو فل جنہ زبیر ابن لوا میں فل جنہ سعد ابن ابی وقاسن فل جنہ سعید ابن زہدن فل جنہ عبد الرحمان ابن عوفن فل جنہ حضور نے دس صحابہ داناں لے کے فرمایا میرے رب میں دس سے آئے میرے صحابی جنتی نے جنہ دے جنتی ہون دے اللہ نظر کرن ان ان دی ہے وقت کوئی گل بھی شک آپ بڑے تاجر سن کیسن چطان پتہ تجارت کرن والین معاملات ان دے ایک وار ہی انجویا ایک بندے نال آف سعودہ کیتا او ساکھیا عبد الرحمان ابن عوف نے ستر ہزار درہم میرے دینے نے اس نے عدالت وچ کیس کر دیتا میرے بھائی جس ویلے حیاء ختم ہو جاوے بات بندہ ماں باپ نے بھی نہیں ویدہ بزرگان بھی نہیں ویدہ عبد الرحمان ابن عوف جائے بندے تے اس مقدمہ کر دیتا انہ میرا ستر ہزار دینا ان شریعت دا فیصلہ اے جس لعبہ کیتا انہ میرے پیسے دینے او دو گواہ پیش کرے موقع دے قاضی یا کیا توں دو گواہ پیش کر شریعت دا اوکہ میں اگر او دو گواہ پیش کر دے وے تے اگلے تے پیسے پا دے و گواہ جھوٹے ہون گئے تے اگلے جہان سزا لیکن پیسے ثابت ہو گئے او گواہ تا نہ لیا سکیا اس سورت جدو گواہ نہ ہون بات حکم ہے کہ جس اتے الزام لگایا گیا او قسم دے وے کہ میرے تے غلط الزام ہے قاضی یا کیا عبد الرحمان تُس ہی قسم چاہ دے و میں دے پیسے کوئی نہیں دینے پر قسم اللہ دیئے ایک مسئلہ ہو اور بھی یاد رکھو عام قسم اسلام اندر معتبار نہیں قسم صرف اللہ دی اٹھانی چاہی دی اے جیڑی آج بندے بندے دی قسم چاہ دے نا میں غازی عباس دی قسم ہے ای غیر شریعے گناہ انج نہیں آتنا چاہی دے قسم صرف اللہ دی اٹھانی چاہی دی کہیں دی اور او ایک قسم شریعت اندر معتبار ہے باقی قسم دا کوئی اعتبار نہیں بہرحال اس نے کہا تُس ہی اللہ دے نہ دی قسم چاہ دے میں دے پیسے نہیں دینے تو ان میں بری کر دے وانگا حضرت عبد الرامان ابن عوب فرمایا میں پیسے دینے کوئی نہیں پر میں خدا دنہ دنیا واسطے استعمال نہیں کرانگا ستر ہزار درم بھی چٹی بھار دیتی سونے رب دنہ عدالت ویچ استعمال نہیں کیتا ایمان نہ دس سو ہے ایمان مضبوط کچھیں بولو آجا سیتے دو سو روپے پیچھے جھوٹا قرآن چاہ بین میں کئی باری ہوں دا فس منجین نکی جی گل پیچھے ساڑ بندے جھوٹ اللہ تو ڈرنے ای جسے جھوٹ ہی کا سمچائے جاوے ایمان کمزور ہو جاندہ انہ ساری انگلنا نال نماز نہ پڑھنا ایمان کمزور ہو جاندہ زکاة نہ دے نال ایمان کمزور ہو جاندہ جھوٹ بولن نال بد دیانتی کرن دے نال میرا ویر ایمان کمزور ہو جاندہ لیکن اگر توبہ کر لیں تو اوور ہا لنگ ہو جاندی ایمان نمیں سرے تو تازہ ہو جاندہ بشرتے کے گناہ چھوڑ دیتا جائے بشرتے کے گناہ چھوڑ دیتا جائے تو میں ارزے کر رہے ہیں کہ انہ کمنال ایمان کمزور ہندہ لیکن ایمان بچاؤن دا قرآن نے ایک نسخہ دا سی ہے پوچھنے چند دے لیسے گھنٹہ ہو گیا بس نہ کریے میں ہوں تھک میں ہوں تو اسی بول دے جی کوئی نہیں ہو اللہ پاک نے فرمایا ایمان والے ہو اللہ کو لو ڈردے رہ کرو انہیں ڈرے کرو جن ڈرندہ حق کے ایمان محفوظ ہو جائے گا علماء نے کہا اللہ نے پہلے سے فرمایا میرے کو لو ڈردے رہ کرو اگے فرمایا مسلمان ہو کے مرے آئے انہوں نے ملائیے تو علماء فرمان نے جیڑا اللہ تو ڈردہ رہوے نا وہ دا ایمان زائل ہے وہ دا ایمان محفوظ ہو جائے گا کہہ ساتھاں میں ایک حدیث تو انسنانا میں بظاہر ایک گل تو اسی حدیث سنو گے خود سمجھ جاؤ گے ایک کوئی کہانی نہیں حدیث ہے سیاہ سے تچمہ جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما نے تین مسافر گھروں نکلے کتنے گھروں ترائے بندے سفر تے نکلے راہ وچائے بدل آیا انہری آئی موسم ناتاز ہو گیا بھاج کے ہی غار وچ وال گئے جب سا کر دیا بارش رک ویسی انہری رکسی چلے جیسا گئے تے سلائی ڈنگ ہوئی پتھر لڑ کے انہری بھی آئی تیز ہوا بھی آئی شدید بارش بھی آئی اوہ بچارے غار وچ والے ایک بہت بڑی چٹان اتر اڑ دیا پانی تے ہوا نال اس آ کے چٹان دے موہ تے رک گئی بارش ختم آن دی وغیرہ مکی انہا کیا نکلی یہ ترین راڑ کے ہر طریقے ناز زور لایا پر چٹان چٹان جوئی کس طرح آن دی کہ میں نے گل کر رہے حدیث پاک بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی انہا ترین راڑ کے ہر ہر بچ جسے مایوس ہو گئے انہاں موتیں نہ اگلین پتا اسی اتیاں موت ساڑھی یقین ہی آئیے ان کوئی ہیلا کرو نہ چوئی اکل مند بندہ واکھن لگا زندگی کوئی چنگا کام کیتا ہے جدہ یقین ہوئے سونے رب واسطے کیتا ہے یقین در واسطے کیتا ہے راضی ہوئے اس عمل دا وسیلہ دے اور رب نجات دے دے ہوئے انہاں کیا گلتو بڑی سونے کیتی ہے انہاں چوئی پیڑے بندے ہاتھ چاہے آکھن لگا میرے مالک کیوں جاننا ایک مسافر میرے گھر آیا رات رہا پرانا زمانہ کے انہاں بھی آئے روز قریشی صاحب ادرام میں آئے ہونے انہاں آئے روز آئے ہونے آئے نا پرانے زمانے مدتاں لگ دیا سنکدی لگ دیاں بندہ مسافر آیا کوئی امانت ادھے گھر چھوڑ گیا اوہ ساکھا میرے مالک تو جاننا ایک مسافر میرے گھر آیا سی اوہ امانت کا شہ بھول گیا میں نوزایا نہیں کیتا مالک محاذ تیرے دار دی وجہ تو دی امانت نو میں محفوظ کر کے انڈا خری دیا اس انڈے چو بچہ نکلیا مرغی بنی اوہ دے اگے بچے بڑھے اس طرح ایود دی گئی اوہ دی امانت بہت ہائیوی امانٹ بن گئی ایک مدت بعد آیا آنکھن لگا میں ایک رات تیرے کو ریا میں بھول گیا ایک چیز میری امانت دے دے اور نال آنکھن لگا اللہ کو لوڈر میری امانت دے اوہ ساکھا اے سارا مال تیرے لے جا اوہ ساکھا میرا اتنا نہیں میں نہیں لینا اوہ ساکھا اور اے جو کچھ میں کیتا تھی تیرے واسطے کیتا تھی تیرے کو لوڈر کے کیتا تھی مولا اگر میں سچی گل کر رہاں تے کرم کر ساڑے نکل اندر راہ بنا دے حدیث پاک اندر آیا چٹان سرک دی لیکن اتنی نہیں سرکی کے بندہ نکل سکتے ہیں چلو ہوا آنکھن لگ پہی روشنی آنکھن لگ پہی زندگی جی امید بن گی ہم دوجہ بندہ دعا کرتا دعا کرتا یا اللہ ایک دن میرے کو لیک بڑی صاحبِ حسن و جمال جوان بچی آئی صاحبِ خاندان بچی آئی خوبصورت بھی بڑی آئی عالی خاندان دی آئی پر آئی غریب میرے کو لائی میں نے کہیں لگی میں غریب میری مالی مدد کر تے میری نیت خراب ہو گئی میں آکھے آ میں نے توں خواہشِ نفس پوری کنندے تے میں تیری مالی مدد کرنگا اس نے آکھے آ میں اپنی عزت دی چادر پیسیں واسطے داغ دار نہیں کرنا چاندی اوہ لڑکی چلی گئی لیکن مالک حالات دے ہتھو مجبورو کے وقت میرے کو لائی دوبارہ آئی تے کہن لگی میں بڑی مجبورا میربانی کر میں اوہ اگل دور آئی اوہ کائل ہو گئی جدو اسی برائی تے آمادہ ہوئے اور میں تنہا ہی اندر برائی کرن واسطن لے گیا تے بچی باہیا اتاق اللہ اللہ کو لڈر میری عزت دی چادر داغ دار نہ کر خدا یا میں تیرا اتنا ڈار آیا اتنا ڈار آیا اس جذبات دی کیفیت نو میں کنٹرول کر لیا میں تیرے کو لڈر گیا میں برائی نہیں کیتی اوہ دیمالی مدد بھی کر دیتی خدا یا یا توں جان دا یا میں جان دا اگر میرا عمل ان کا نلے ردائے کا اگر میرا عمل تیری رضا واسطے آ اور تین خوش کرن واسطے آتے اج کرم کرن ساڑی نجاہ دارا بنا چٹان ہور سرک گئی اپنی جگہ تو ہل گئی قریجے دعا منگی یا اللہ تُس ہی جان دے اوہ میں چروہ ہاں چروہ سمیں دے آجری چلو ہور قریب لفظ یا اللہ میں بکریاں بھیڑاں چڑھنا میرا ایک معمول سے میں شامی جدو بکریاں بیٹاں گھر لے جاننا میں دودھ چوکے پہلے بھولوے ماں باپ نو پہ واندہ ساں پھر بیوی تے بچیاں نو پہ لاندہ ساں ایک دن میں دیر نال گیا میرے ماں باپ انتظار کر دے کر دے سہیں گئے بیوی تے بچے جاک دن میں دودھ چوکے لے گیا بیوی آکھیا بچیاں دے میں آکھیا پہلو میں ماں باپ نو دن دا ہوں نا جب تکو دودھ نہیں پین گے تو ان نہیں دے مانگا مولا ساری رات میں دودھ لے کے کھڑا رہا نہ بیوین دیتا نہ بچین دیتا اگر ماں باپ دی عزت و خدمتیں میری تیرے خوف اور تیری رضا واسطے آئی تے کرم کر مولا ساڑی نجات در راہ بنا دے میرے بھائیے کوئی کہانی نہیں کائنات دی سب تو سچی ذات آمنا دے لال محبوب رب زلجلال آپ فرما دینے لوگوں نہ تریاں دے خوف خدا اور اخلاص لی برکت ہوئی اللہ نے ساری چٹانو ہٹا دیتا مون کھل گیا نجات در راستہ پیدا ہو گیا آج اسی چھوٹے 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 فائدہ ہیں واسطے بہت بڑے بڑے گناہ کر دیں چھوٹے چھوٹے فائدہ ہیں واسطے مثلا اگر آدمی امانت مار لیندہ کڑا او وقت دا کارون بن میندہ لیکن اللہ کو لڑا چھوٹی جو امانت دی حفاظت کیتی رب نے نجات در را پیدا کر دیتا اگر تنہائی اندر اس بچی دی عزت دی چادر و تار تار جوان کر دیں دا جذبات اندر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے لیکن خدا دی قسمیں یاد رکھ جیڑا انہ جذبات اندر خدا کولو جوانی اندر دار جاوے رب نقد انعام دن دائے نقد فوراں تسی کہو گے قریشی صاحب نقد انعام دا کے مطلبے میں کہیا فوراں کرم اندہ گناہ معاف جاندن جدو بندہ اللہ کولو ڈر جاندہ ہے حدیث پاک اندر آیا جیڑا میرا بندہ میرے کولو ڈر گیا اور میرے در دی وجہ تو دین آنکھاں چوان سوا گئے خدا دی قسمیں حدیث پاک اندر آندا اور دے بدم تے اللہ دے خوف نال لرزہ آیا میرے کریم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لوگو جو درخت جنجوڑیے خزان در دے پتے گر جاندنے ان خدا دے خوف اندر رون والے میرے امتی دے بدن تو گناہ جھاڑ جاندنے یہ اللہ دا خوف آج جدہ سن پتے ہی نہیں وہ مسلمان کے آج جس کو نہیں خوف خدا حضر شاہ نصیر دن گولڈوی دا شیر آپ فرمان دے ہیں وہ مسلمان کے آج جس کو نہیں خوف خدا ہم تو بازائے نصیر ایسی مسلمانی سے ایک ایڑی مسلمانی ہے اللہ دا دار نہیں پولیس دا دار ہے فوج دا دار ہے ایسی فوج تو اڈے در دیاں مشرف ڈنڈا لے کے یارہ سال پوری قوم اگے لائی رکھی کوئی چودری نہیں بولیا کوئی وڈے رے ملک دے نہیں بولے کوئی یہ آج ساڈے جڑیاں تقدیران دے مالک بندے چھپ سا دھلئی ہیک فوجی احمق دے ڈنڈے ہوتے اگے لگ گئے ہو فوج تو ڈرن والے ہو خدا کو لو ڈر ہو قبر بھی بہتر ہوئے گی آخرت بھی بہتر ہوئے گی حضرت عمر دا دورے ایک نوجوان لڑکا بڑا نیک بچہ سی خودی تفاقاً موت آگئی حضرت عمر فرمایا میں نے کیوں نے دسیا اج حضور دی موت بڑی اچانک آئیے فرمایا کیکن آئیے کنزل امال اندر سارا واقعہ موجود حضرت عمر نو لڑکے دا والد کہن لگا امیر مومنین تو انپتا میرا بچہ بڑا نیکا ایک رات شاہ تو بعد لیٹ آیا اسی انو دھوڑا نکلے آن ایک جگہ تو سا نو بے ہوش ملیا جدو بے ہوش ملیا ملیا تے چاہ کے لے آئے حلاج کی تا ہوش آئی لیکن بچہ بول دا نہیں میں پوچھے بچہ دس کے گل لے کوئی گل نہیں دس دا میں بڑا پریشان ہویا میں کیا میں تیرا باپ آن میرے تیرے تے حق نے اس حق دا واستی میں دست ان کی ہویا جدو میں ان اس گل کی تیس سٹریس کر کے تے بچہ کن لگا اب باجان میں دسنا نہیں سنچان دا پر تو سا میں مجبور کر لیا ایک حسینہ جمیلہ نوجوان عورت میں نو گمراہ کر دی سی آج رات اس نے میں نو گمراہ کر لیا برائی تے آمادہ کر لیا جدو برائی تے آمادہ کر کے میں تنہائی چلے گئیے اسی برائی کرن لگ گیاں تے میں قرآن دی ایک آیت یاد آگئیے اِنَّ الَّذِينَ تَقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْ فَإِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ اِذَا مَانَا اُو بَنْدِ جِرِ نَيْكُونَ اچھی اون پارساؤن اللہ تو ڈرن والے اون اگر کدی شیطان اُنَن بَيْقَا لَيْوَي کیونَن اگر رب یاد آجاوے تے اللہ دے یاد دی وجہ تُنن یا اکھان تو پردے ہاتھ جان دینے کہندہ ابباجان جدو میں تنہائی اندر اس عورت دے قریب جان لگا میں نے اے آیت یاد آئیے تے خدا یاد آگیا جدو اللہ یاد آیا اللہ دا جلال انج میرے تے چھایا کہ میرے بدن تے کپ کپ ہی تاری ہو گئیے اور خدا دا خوف بردہ چلا گیا اسے خوف اندر میں چیخ ماریے پھر میں نہیں پتا کی ہویا ہے امیر المومنین ایک گل لڑکا بیان کردہ لیکن ہور کوئی گل نہ کردہ اہمہ بھردہ سسکیاں بھردہ اور ہکو گل کردہ میں رب نو کیڑا مو وکھاں وانگا میں اس بے حیائی دے مقام تے چلا گیا امیر المومنین میرا بیٹا اہمہ بھردہ بھردہ بلاخر چیخ ماری جان رب دے حوالے کردی تی رات دا وقت تا اصان سوچیا امیر المومنین عمر فاروق دن بھردی ذمہ داریاں نال تھک گئے نے انہ نہ جگائیے امیر المومنین اے ماظرہ تے تو انہیں دسیا اسے لڑکے نو دفن کر چھوڑیا آپ فرمایا جے انہیں تیرے بچے دی ماظت آئیے تیوہ تا میں نے اے ہو جائے نیک بچے دی کبر تے لے جا گویا پتا چلیا کبران تے جانا ہے بدت نہیں صحابہ دی سمجھا رہی حضرت عمر گئے آپ نے اس واسطے سلام دیتا دعا وغیرہ کی تھی تی نال فرمایا اے لڑکے اگر انہیں تیری ماظت آئیے جو تیرا باپ بیان کر رہا کہ تُو خدا دا جلال برداشت نہیں کر سکیا تو اللہ دی بارگاہ دی حاضری دا در برداشت نہیں کر سکیا اگر انہیں تیری ماظت آئیے اے لڑکے میرا عمر دا ایمان کہندہ ہے رب وعدہ پورا کرے گا اللہ دا وعدہ ایوالے من خافہ مقامہ رب بھی جنتان جیڑا اللہ دی کچاری بچ ڈر گیا کھڑے ہون تو کہ میں اپنے عمل دا کی جواب دے مانگا آج اسی دو دویچ پانی بھی ملین دیا پر در نہیں آندا آج اسی اونے کپ کے کسے دا پانی چوری کر لین دیا سن خدا دا حیاء نہیں آندا آج اسی مسلمانہ دے مال جان اولاد تے حزتان تے حملے کر دیا فیس بک دے ذریعے بے حیائی کنورٹ کر دیا آج اسی انٹرنیٹ دے ذریعے بے حیائیان پھیلا رہے ہیں سن رب دہ در نہیں آندا لیکن رب دہ وعدہ ہے جیڑا میری کچاری بھی چاہن تو ڈر گیا میں نو جنت دے دو باغ الات کرانگا آپ نے فرمایا اے لڑکے اگر انہی گلے تم اللہ دے خوف اندر فوت ہویا انشاءاللہ تن رب جنت دے دو باغ دے وے گا میرے بھائی کنزلو مال اندر بھی آیا اور دیگر علماء نے بھی نکل کی تا کہ کرامت دے طور پہ ایک کرامت سی اس لڑکے دی اس دی کپر چو آباز آئی ہاں امیر المومنین میں نے میرے رب نے او دو باغ دے وی چھوڑے نیر اے نقد انام کاش آج تینے میں خدا دا خوف اندہ کاش آج تیری میری تنہائی اللہ کو لو ڈرن والی اندی جدو کوئی نہ ویکھ رے ہووے اس وقت تو رب کو لو ڈرے خدا دی قسم تیرا مقام خدا دے ملائکہ دے اندر بھی ذکر ہووے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر گردش کر رہے سن یہ نہیں آپ اجھے جماعت نو ٹائم سی نا یہ وازان ہووے کہ جماعت چا ٹائم ہوندہ نمازی اندن تد پرانے زمانے کوئی ٹائم متعین نا بسات وجی جماعت ہونے نمازی اکثر آ جائیں نسان حضور جماعت کرا دیں نسان اصل طریقہ ہی ہے لیکن ہونے مجبوری ہے ٹائم مقرر کرن چا بھی کوئی عرج نہیں ایک بدت حسنا اچھی بدت بعض بندی آت دیں ہر نامہ کام چنگی چیز ہے نہیں ایسے یہ کہ جماعت نا دے ٹائم مقرر کرنا کیا اسلام بچ ہے لیکن جائے جا نمازی رال جائیں انتظار کرو ایک ٹائم دے اس سارے ٹائم دی پابندی کریں انگل سمجھے کوئی نہیں آئی بیسے میں کار چھوڑی یہ گا جماعت نا ٹائم سی سرکار کریم مسجد نویج پھر رہے ہیں میں ویک ہم میرے صحابہ کی کر رہے ہیں کوئی ذکر کر رہے ہیں کوئی دروشی پڑھ رہے ہیں کوئی قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں باپ نا چاہیدہ انہیں اولاد دی نگرانی کرے ہیں مرشد نا چاہیدہ مریدان دے حالات تے نظر رکھے استاذ نا چاہیدہ شاگردان دے حالات تے نظر اے سمجھ کے رکھے کہ کملی والے بھی انہیں نظر رکھ دے آئے میں بھی رکھ رہے ہیں نظر رکھنا بھی نوید صاحب ثواب بن جائے گا تو سمجھ آ رہی ہے میری تقریف حضور مسجد نویج آ جا رہے ہیں ایک نا جوان بندہ جوان حضور صاحب بھی قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں اور پر رہے ہیں سورہ الرحمن جدو اس آیت کریمہ تے پہنچیا وَعِذَنْ شَكَّةِ سَمَاؤُ فَقَانَتْ وَرْدَتَنْ قَدْ دِحَانَ قرآنِ پاک اندر کیامد ذکر رب نے جا با جا کیتا اسی پڑھ دے جی نہ ہو اسی قرآن لیا نا چمگا سونا قیمتی غلاف چاڑے چم کے او دور رکھ چو نا چاہو نا کھولو قرآن دی عدب بچ فرق نہ آئے کتنا ظلم ہے میں ذل آٹک اندر تقریف کرن گیا اللہ دے گھر اندر بیگ کہہ رہے ہیں میں تقریف میں کہا جلدی میں جاؤنا تقریف کراؤ اکھن لگی جی ساڑے ایک نات خانے تھوڑے جائے تھا میں کہے چلو انجہ بان رہا میں قرآن آئیے دھوک دے رہا میں ایک باری چو قرآن نے ہاتھ لایا تے قرآن دیکھتے مٹی جڑی پیس اس نے میرے ہاتھ بھی گندے ہو گئے کیا آئیے ساڑے ہیں کتنے ایسی لوگ قرآن پڑھ دیں کیا قرآن دی زیارت روزانہ کر دیں ایمان نال دسو جتنا ایسی موبائل استعمال کر دیں او دی کتنے پرسنٹ ایسی قرآن آت لچ پکڑ دیں سوچو زمیر کے دست تک دے کے اس کو لو پچھو جس رب نے تینہ اکھاں دیتی یا اکل دیتی موبائل استعمال کرن دی اس رب دے کلام دی آج زیارت کیتی ہے بس اتنا سوال کر لو لمحہ نہیں تھے وَائِ نَاکَ مِمَتَاهِ قَارَمَا جَاتا رہا قَارَمَا کے دل سے احساس زیان جاتا رہا قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں سوچو سکی کر رہے ہیں سال بعد جھنیاں لگا کے جلسہ کرا کے اور کوئی مولوی نہ جلے چلو قریشی صاحب تمہار کھائی بینی آئی بینی نہ بلان لیا کیا حضور دی غلامی دا حق ادا ہو گیا نہیں حق تا دا ہوئے گا جدو تیری صبح و شام اللہ دی ذکر ناباد ہوئے نبی محترم دے درودو سلام نالاباد ہوئے اور نہیں تے چوی گھنٹے ہیں چاند لمحے تے قرآن دی زیارت کریں اللہ دی قسم ایک بند آیا کہن لگا میرا دل بڑا سخط ہے حضرت علی نہ کھن لگا کوئی گلد سو اللہ دل نرم کرے مولا علی فرمایا دو کم کی تے کر رب ترے کم ایک رواچہ ترے آئے ایک چو دو ترے کم کی تے کر رب تیرا دل نرم کر دے وے گا پہلی گل قرآن سمجھ کے پڑھے آ کر قرآن پڑھے آ دل نرم ہو جان دے ہن ٹائم ہوندہ نا میں تاں قرآن دیا آئیت سنان دا یقیناں تاں دل نرم ہو جان دا لیکن ہن میں ذرا جل بھی چاہ کیونکہ گھنٹے نہ ہوتا ہوں گے تُسے اخناج پھاس گئے ہیں ہم والوی صاحب جان بھی نہیں چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائی میں ارزے کر رہے ہیں حضرت علی نے فرمایت رہے کم کی تے کر قرآن کریم سمجھ کے تلاوت کی تا کر یتیم دے سیرتے ہاتھ رکھے کر رب دل نرم کر دے وے گا رکھ کے وے کھوک دی پیارنا محلج کوئی یتیم ہے نا سیرتے پیارنا ہاتھ رکھ کے وے ایک دل نرم ہو جائے تائیں مولا علی شہن شاہِ اولیان بادشاہِ اولیان ولایت تاجدار میں تریجی گل فرمائی فرمایا مہتنوں یاد کیتا کرو اس بے بسین یاد کیتا کر جدو وقت دا رستوں میں زمان بھی ہوئے گا آزا جواب دے جانگے ماں باپ پیارے ارد گرد کھڑے ہونگے اکھاں تاڑے لگی ہونگیاں ماں رو کے بلائے گیو میرے نور نظر ہکواری تے میرے وال تک لیکن بیچارہ کی تک کہ ملک الموت سامنے آ گیا بے بسیدہ وقت شروع ہو گیا بے کسیدہ وقت شروع ہو گیا نہ ماں ساتھ دے رہی ہے نہ باپ ساتھ دے رہی ہے جنہ یاروں پچھے خدا ناراض کیتے یا جو بھی نیڑے نہیں آ رہے جس دنیا پچھے رب نو بھولایا یا جس ساری دنیا بے وفا ہو کے اوپر کھڑیے اکلی تیری جان کبر بھی جان والی ہے اس بے بسین یاد کر دل نرم ہو جائے گا یہ حضرت علی نے نسخہ دسیا دل نرم کرن سرکار مسجد نبی اندر پھر رہنے حضور ایک صحابی سورہ رحمان پڑھ رہا وہ دے اندر قرآن دا تذکر آیا فرمایا کل منہ لیہا خانم و یبکا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام او وقت یاد کرو جدو ہر شیفنہ ہو جائے گی اکتواڑ رب دی ذات باقی روے گی اگے چل دیں چل دیں قرآن کہندہ بہت بڑا مرحلہ قیامت دا آئے گا جدو قیامت دا زلزلہ آئے گا آلے ہوئے گا وعیزان شکت سماع و فکانت وردہ تانک دیہان اے جیرہ تانو بڑا آسمان نظر آ ریا ایک قیامت والے دن جلال خدا دی وجہ تو این سکڑ جائے گا جوں رتے چمرے نو اگ لگائی جائے او سکڑ جاندہ اے اتنی حیبت اتنا خوف اتنی دخشت اس قدر خوف تاری ہوئے گا صحابی جوان جدو ہتھے پہنچے آ میرے بھائی خدا دے خوف اندر دھاڑا مار کے صحابی رون لگ پے آ جدو سسکیاں بلاندویاں میرے سونے نبی نے تھپکی دے کے فرمایا او میرے صحابی تیرے رونے نیتے خدا دے فرشتے بھی رولا دیتے نے اے مومن دی شان اس مومن دی جڑا اللہ کو لڈرن والے یہ ہے اللہ کو لڈرن والے مومن فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت تیرے اعمال تے فرشتے وارے وارے جان اگر تیرے دل وچ خوف خدا ہوئے رسول اللہ دا شرم و حیاء ہوئے میرے بھائی وقت تے آج اپنے آپنا تیار کر لے آج دل وچ خوف خدا پیدا ہو گیا ایمان سلامت ہو جائے گا بولو ایمان او جوان لڑکا رب کو لڈریا تے ایمان دی سلامتی بھی لے گیا تے جنت دے انعام بھی لے گیا جنت دے باغ بھی لے گیا میرے بھائی اس واسطے آؤ اسی اگر چان نیا سڑا ایمان سلامت روے اللہ تعالیٰ دکلو ڈریا کریے اللہ دا خوف اپنی زندگی دا وطیرہ بنایے عادت بنایے لیکن آج جو ساڑی زندگی ہے سو سامنے لیکن غنیمت ہے ایسی ہیں محفلان ایسے پروگرام یہ تو اڑی میربان نہیں ہے اے تقریر پہ سن دے ہو ورنہ تا دن میلاد واسطہ مولوی نے بولایا مولوی پر نہیں کس منٹوں روپے ہیں یہ تو اڑی میربان نہیں ہے سن دے پہ ہو ٹھیک ہے نا جی اور یہ میں کولو نہیں کہہ رہے ہیں میں حضور دیوں گلن پھن سنا رہے ہیں حضور یہ احادیث سنا رہے ہیں میرے کریم آقا دے ارشاد سنا رہے ہیں فرمایا میرے آقا نے جیڑا آج در گئے ہیں نا ان قیامت علی دن در نہیں ہوئے جیڑا آج نہیں ندریا آج او دی خدا دیئے بغاوتاں گھاٹ نہیں ہوئے ہیں آج رب نو ناراض کرن دیئے ہیں حرکتاں گھاٹ نہیں ہوئے ہیں چوری ڈکیتی عزتاں لٹنا جاناں لٹنا مال برباد کرنا لوگن دے سینہ زوری وی کھونن تا وی کھونن بڑا سرداراں سرمایہ داراں خدا دی قسم بڑی بے بسی نالے سے لوگ مرن گئے اور آخرت بڑی بری ہو گئے آج وقت اللہ کو لو ڈھرو سچی توبہ کرو اگر سچی توبہ اور اللہ دا خوف نصیب ہو گیا قبر کیا مدین رحمہ آسان ہو جان گئے ہیں دعا اللہ تعالیٰ توہن درود پاپ امام کے پیچھے کرات کرنے چاہیے یا نہیں امام جدو اگے کھڑا ہوئے نا جماعت کرا رہے ہوئے خواہ نماز سری ہوئے یا جاری ہوئے حولی پڑھ رہے ہوئے امام یا اچھا پڑھ رہے ہوئے ان طرقے خیالیں استاد جدو اگے جماعت کرنے دن ایک قرآن کریم پڑھ دے ہو سن کی کوئی نہ یقین ہے تاہم اگر نماز پڑھ دے ہو نا یہ پتہ نہ ہو بساڑے مولی صاحب پڑھ نہیں کوئی نہیں پڑھ تو کوئی نہیں پڑھ نہیں جدو ایک قرآن پڑھ رہے ہیں کہ اللہ دا حکم ہے وَإِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جدو قرآن پڑھے جائے چھپ کر جاؤ غور نال سنیا کرو ربی رحمت ہو جائے گی سمجھا گئی؟ اس وقت امام قرآن پڑھ دے ہندہ مگر صورت فاتحہ نہیں پڑھنی قرآن نہیں پڑھنی کیوں حضور دی عدیثِ امام دی قرآن تو آدھی قرآن ہے حضور دی سے ارشاد تو بعد مزید کوئی ضرورت نہیں کہ اگے میں آکھا وس وس اپا ہوں نا رہے ہیں کولو کوئی نہیں بچنا کوئی نہیں گئی سنگھا بوجی گل عصالِ ثواب اے ذکر ہوئی گیا ہے عصالِ ثواب تیسرہ ہے مسجد میں فوٹو والے اشتہار اج کل پیر صاحبان دے مغلوی صاحبان دے ناتخانہ دے فوٹو اشتہاراں تے لگائے جان دن فوٹو کوئی چنگی شہے نہیں اسلام نے پسند نہیں کیتا بت پرستی دی ابتدا انہیں چیزیں توئی ہیں اس واسطے کہ گل یاد رکھو فوٹو وغیرہ ضرورت دیتا ات جائز نہیں اے انہوں نے مثلا مووی بنا دیئی اگر تے صرف شو اور منٹ ہیں اس دے بنانا دا بھی کوئی ثواب نہیں دے ویکھن دا بھی کوئی لیکن اگر ہے کہ اچھی تقریریں محفوظ ہو جائے گی اور اس وقت دے تقاضی دے مطابق لوگ سن کے سمجھ کے کچھ مغلوی صاحب دے جذبات ویکھن گے کچھ اس مجمع چوکے سے دی اکھن چار آنسوں چمک رہے ہوں گے ویکھیں اثر ہوئے گا اگر اے نیتے تے پھر اے بنانے جائز نہیں ضرورت دیتا بلا ضرورت فوٹو نہیں بنانے چاہیے دے اور بالخصوص جیلے آج کال اشتہاران تھے خصوصا علماء اور دین دار طب کے دے یہ کوئی اچھی گل نہیں آپ بڑا ایک دفعہ رہا ہوں نے میرے گجرات شہر تقریر سی میں ہوتا گیا تھے میں بکیا انہاں لائے میں اس بلا کے میں اس نے پوچھا میں کہے تم فوٹو مرے لے کے دو میری اتنی نہیں ناں اس وقت معلومات نہیں سہن انٹرنیٹ دے بارے چاہے انہاں کہ جی اس انٹرنیٹ میں دس دن ناں کہ میں انہاں چیزاں پسند نہیں کر دا شریعت بھی پسند نہیں کر دی چلو ان لوگ قرن لگ پہن ران دے نہیں اگر پھر رہ جانتے بڑی اچھی گا نہیں ران دے تو کم فوٹو مرے اشتہار مسجدہ میں چھ نہیں لگانے چاہیے تاکہ مسجدہ تقدس مسجدہ احترام اور مسجدی شان اور عزت دے خلاصنے گا اللہ انہاں تو مسجد دے اندر قطع نہیں اسی کوئی چیز نہیں لگائی کرو ویسے بھی سامنے فوٹو اتنے ماز نہیں ہوں گی اس واسطے مسجدہ تو باہر اگر ایسے کوئی بنان دے گیا انچاروں نہ اب پہلی گلتے خود بھی بچوں اور جڑے پیر صاحب دا فوٹو گھر لگانا ایک کوئی اسلام دا حکم نہیں میں تو انہاں اپنی گل سنانا حضور زیادہ الامت رحمت اللہ تعالیٰ جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ ازہری رضاق میں کون نہیں جانا عالم سن عارف سن ولی اللہ سن مفسر قرآن سن سیرت نگار سن ایک جاگ جاندہ پیر کرم شاہ صاحب دنان آپ گئے پندادن خان ایک کالج وچ تقریب سی سی لیبریشن سی آپ دی صدارت سی اتھ ایک فوٹو گرافر سی ہم تسی گلن کرم لگتے ہیں اتھ ایک فوٹو گرافر سی اس نے اصاب دا فوٹو بنایا جہاں عام بنایا جہاں دینا خباروں گا رہا ہے اس نے عبداللہ کٹ کے بڑا سونا خوبصورتی قیمتی فریم اندر میں لاکھے دیتا ہے میں ناکھنے لگا جی ہے تو آدھے وستے توفہ تو سی پیر صاحب نے پیش کرے میں لے لے ہمیں لے کے بیرہ شیف آیا حضور زیادہ الامت رحمت اللہ تعالی لہی دی خدمت چازر ہویا تو میں پیش کی تمہیں جناب ایسا دیکھ فوٹو گرافر نے انہیں بنایا تو آپ نے فریم بھی نہیں پکڑی آپ نے ایسا طرح نا دھک کے میری طرف ایسا طرح اس فریم نے دھکی اتناس فرمایا تیرے جائے سنجیدہ بندے بھی او جائے فضول کم کر دیں انہوں جنہوں سمجھے اگال سمجھ جاؤ حضور صاحب نے انہوں پکڑنا بھی گوارہ نہیں کیتا اے پیر نے اصلی پیر کوئی نہیں آدھے ساڑے گھر فوٹو رکھو اور رکھنا کوئی ضروری نہیں بلکہ بے برکتی اندھی ہے اگر عقیدت ہے تو اندر رکھو اپنے اس دے اندر پرس دے اندر بخصے دے اندر گار رکھے ہو ٹھیک ہے ورنہ ضروری کوئی نہیں اس واسطے موازی صاحب ٹھیک نشان دے کیتی ہے اس تو بچنا چاہیدہ اور اے ساڑھی ہیں بعض وقت ہم آکتاں بندے لیں جی سننی ہی نہیں کر دیں سننی ہی تو کوئی مذہب نگلنا دیں نہیں میں ایک جگہ کرنگا اس تقریب اگرانا جی میں بیٹھانا جی مولانا صاحب بیٹھانا اندر کرسی دے پیر صاحب دے فور ٹو ڈاڈا آرانا چھٹائے گا میں کہے چلو ہم آت گئے ہیں میں تقریب کیتی تقریب الحمدللہ الحمدللہ کرم ہندہ اخلاص ہوگی نیت چتے گا ٹھیک ہی ہندہ بڑی ہی انہوں پساند کیتی آکھن لگے جی اگلے سال دیں انہیں تاریخ دے کے جاؤ میں کہا تاریخ دینا پر آہا پیر صاحب اتو اٹس بہل سی دی جئے گی اور انہوں نے اٹھائی اگلے سال میں گیا انہوں نے فوٹو نہیں رکھے ساڑے علماء بھی نہیں بعض اوقات بول دیں علماء دی جمعہ داری یہ لوگان دس ہم لوگ تیار نکال منہ نوازتے ہیں میں آتنا ساڑی ہی کمزوری اللہ توان خوش رکھے اے ویکھونا میں توان ڈڈ گھنٹے دبائی بیٹھا تسی کوئی کارٹ پاندے پہ تسی لوگ تیار ہو ساڑی مولوین دی کمزوری ہے یا میری کمزوری کہلو میں کسا دی کے ہوں کم اللہ توان شاد آباد رکھے یہ انجی دیئے کہ اللہ پچھ گئے ہیں ہمارے عمل بھی کرے آئے لیکن عموما پچھ دن بندے چس کے واسطہ عمل نہیں میں تھی کہ جی مولوی صاحب چنگا رگڑے ہیں آپ ہوتو مارین بنائیں تھے آپ فرمائے بیٹا فوٹو ضرورت دیتا اسلام اندر جائز ہے حاج کرنا عمرہ کرنا پاسپورٹ بنوانا توڑی ضرورت تھی اس تو بغیر کم نہیں چلتا ٹھیک ہے بنواؤ اجازتیں ٹھیک ہے اے جو کچھ تسی عش پرستی دہ ذریعہ بنا لیا اے اسلام اندر جائز ہے نائب امام بننے کا کون حق رکھتا ہے لکھتے ہیں نہیں ہے نائب امام اکتے سرندہ کہ امام نماز پڑھا رہا انہوں نے بوزو ٹوٹ گیا مثلا ایک رکعت دو رکعت پڑھا کے بوزو ٹوٹ گیا ایک مسئلہ ہے کہ فوراں پچھے آجا یہاں مگر بندوں نے اگلی کر دیں تو یہاں بالکل امام دے پچھے اندر انہوں نے اشارہ کری وگیا جا رہے اس واسطے دوجہیں مسلمان یہ نہیں بسرہ مغلوی صاحب بھی جماعت کرا سکتے ہیں ہر مسلمان نے اتنا قرآن آنا چاہیدہ کہ وہ بوقت ضرورت جماعت کرا سکتے ہیں سمجھ آئی گا لے سجے خبے جیڑا کوئی انہوں نظر آوے مستحق انہوں نے آپ کے اگرے کر دے وہ امام بن جاوے انہوں پہ نہیں یہ پوچھے ہے مسئلہ یا اور کوئی پوچھے ہے بھارہ ہاں ہاں وہ دیجوازے گا لے کہ کوئی بھی کمکرن واسطے امام ہیں یا نائب ہیں انہوں مسائل دا پتا ہونا چاہیدہ کہ نہیں یہ تک موٹی جی گل نہیں سمجھا دی گل انہوں مسائل دا پتا ہونا چاہیدہ کراہ دا پتا ہونا چاہیدہ وضو دے مسائل طہارت دے باقی مسائل علم ہون تے پھر امام بن سکتا یہ گل ٹھیک ہے یہ دا علم اصل کرنا چاہیدہ اور ہر مسلمان تے علاقہ میں انہوں تاس یہ ساری وہاں چاکہ علماء دے صرف آدیتی نہ مولوی ساتھ مولوی ساتھ پتر دین پر انساڑا گویا دینہ تعلق کوئی نہیں یہ نہیں اللہ تعالیٰ تو انسارے میں سب نو سان اللہ پاک لے جاوے مکہ شریف سب نو لے جاوے اللہ کریم مدینہ شریف اتھے جا ہوتے اتھے داڑی مونے بھی انماز پڑھے ہیں انہیں نہیں ہی کٹے عدودی جماعت تریجی جماعت اتھے جماعت ضرورت دیتا تفاہ سکتے اچھے بھی نماز جائز ہے بہرحال ہر مسلمان نے اتنا قرآن آنا چاہیدہ کہ وہ جماعت کرا سکتے اور کل بھی اندھے 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 گزارہ چل جاندہ زیادہ کرو زیادہ بہتر ہے بہرحال دینی مسائل جاننا میں وہت زیادہ دعا گوں جنہ دوستہ نے محفل منعقض کی تھی بھائی شہید صاحب دیکھ نام اندھت سے کہ اندھے بھائی صاحب محفل منعقض کرا رہے ہیں اللہ انہاں جتنے لوگانے کسی انداز بچ اس محفل نورانک بخشی اللہ صاحب نورجر اطاف فرمائے یہ ان کے دعا ہوں گی ماشاء اللہ انہیں کریئے نہ ختم بھی بجائے سلطفات ایک پڑھو ترائیور ایک پڑھو میرے ملک کرو میں سواب پہنچا مالک کریم اس محفل میں ابتدا سے لے کر اب تک جو فلاوت قرآن حقیم کی گئی جو نہ سے رسول کریم علیہ الصلاة و تسلیم پڑی گئی جو واضح تقریر کیا گیا جو دوستوں نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود پاک پڑھا میرے ملک کیا مالک سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما حضور نبی رحمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم کی بارگاہ اکدس میں آجزانہ غلامانہ پیش کرتے ہیں سرکار کی ذات کوئی سال فرما یا اللہ سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے جمعی انبیاء وآلہ علیہ وآلہ السلام کے رواح مقدسہ کو پہنچا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی ساری امت کی بخشش کے لئے قبول فرما بالخصوص جن دوستوں نے جلسے میں کسی انداز سے صدیعہ ان کے آبا امہات عزیز وآقار مومنین مومنات جتنے فوت ہو کیونکہ سب کی بخشش فرما اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات مالک ہماری حاضری قبول فرما یہ سارے دوست اپنے نئی دارام سکون چھوڑ کر مالک تیری بارگاہ میں آئے مالک کریم سب کا ایک ایک لمحہ قبول فرما سب قجر عظیمت فرما فرما مالک کریم کرم فرما آج کی حاضری کا صدقہ ہمارے گناہ مالک کریم ہم بہت کمزور لوگ ہیں گناہ گار لوگ ہیں بار بار بھول جاتے ہیں شرد نفس شرد شیطان سے نہیں بچ سکتے مالک عمر گزر گئی نمازی نہیں سچی توبہ کی توفیق اطاف فرما مالک موت سے پہلے توبہ کی توفیق اطاف فرما حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں لوگ سو رہے ہیں اس دن جاگیں گے جب موت آئے گی دعا کریں اللہ آج ہمیں جاگنے کی توفیق اطاف فرما اللہ کریم آج ہماری آنکھوں سے پردے دور فرمائے اللہ اللہ غفلت کے پردے ہمارے دلوں سے ہماری آنکھوں سے دور فرمائے مالک کرم فرما ہمیں اپنے ذکر کی توفیق اطاف فرما شدید پیاس میں یا اللہ جس طرح ہمیں ٹھندا میٹھا پانی پیارا لگتا ہے مالک اسی طرح ہمیں نماز میں سکون اطاف فرما ہمیں اسی طرح مالک اپنے ذکر میں سکون نصیب فرما مالک کریم کرم فرما ہمارے بیماروں کو صحت اطاف فرما ہمارے پریشان آلوں کی پریشانیاں دور فرما جتنے دوست آئے جو بھی نیک دعائیں دل میں لے کر آئے سب کی پوری فرما سب کی نیک حاجات پوری فرما نیک دعائیں قبول فرما مالک کریم جن دوستوں نے اس محفل کے اندر جتنی مدد دامیں ذرمیں قدمیں سخنیں حصہ لیا تو بہتر جانتا مالک اس سے زیادہ انہیں عجل اطاف فرما اور مالک ان کے لئے دارہ ان کی سعادتیں اطاف فرما جو بچے ماشاءاللہ ادرامہ میں مذہبی محبت رکھتے ہیں شوق رکھتے ہیں محمد بخش بھاگت صاحب نویب صاحب شہید صاحب باقی جتنے بچے مجھے تنام مالک ان سب سی عمروں میں درکت ادا ان کے جذبوں میں درکت ادا فرما مالک ان کے دین امان جان مال عزت عبور کی حفاظ فرما مالک محبت کے دفاع اور فروض کا قیامت تک مرک و صندر بنا اہر حضر رحمہ کو دین کے حوالے سے مزید ترقی آتا ماشاء اللہ انہیں یا اللہ تیرے گھر و 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 گھروں کو رمضی عطا فرما اور ہمیں سجدوں سے نماز سے مسجد آب کرنے کی تلویق عطا فرما بہت سارے جائے عمد کے نجوان بچے نظر آرہ مالک ان بچوں کو دین بننے کے انتہان میں کام جائے ہی آتا فرما انہیں ترقی عطا فرما انہیں قوم ملک ملک کی آنک کا ستارہ بنا انہیں بس کے حلال و آفر عطا فرما بہت سے دوست بے رزدار ہیں مالک انہیں حلال رزدار عطا فرما مالک کرم فرما بارش نمہ ہونے سے خوش کسالی ہے یہ سب ہماری بردنی کی نوست ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہماری فوقان اسے در گلر فرما اور خیریت کی بارش فرما مالک بارہ میں رحمت فرما مالک ہماری ذہن کی خیتن کو بھی صحراب فرما اور ہدایت سے ہمارے دن کی خیتن بھی صحراب فرما مالک کریم پاکستان کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی کی جمی امت کی بخشش فرما اللہ العالمین کرم فرما ہم سب کو دین دین کی خیر فرما و صلی اللہ تعالی عالم صلی اللہ عالم موسیقی و عالم و صلی اللہ نگر کا اقزام لے کر بھی یاد رکھیں موسیقی